سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تنخواہ وصول کرنے میں پاکستان میں پہلے نمبر پر تنخواہ صدر اور وزیر آزم سے بھی زیادہ یہ انکشاف ہوا ہے پارلیمنٹ کے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے اجلاس میں چیئرمن پی ایسی نور عالم خان کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں صدر وزیر آزم اور ججوں کی گروس سیلری کی تفصیلات پیش کی گئیں اس موقع پر انکشاف ہوا کہ چیف جسٹس کی تنخواہ وزیر آزم اور وفاقی وزراء سے بھی زیادہ ہے چیئرمن پی ایسی نور عالم خان نے تفصیلات پڑھتے ہوئے بتایا کہ صدر مملکت کی تنخواہ 8,96,550 روپے وزیر آزم کی تنخواہ 2,1574 روپے وفاقی وزیر کی تنخواہ 3,38,125 روپے ممبر قوم اسمبلی کی تنخواہ 1,88,000 روپے جبکہ چیف جسٹس پاکستان کی تنخواہ 15,27,399 روپے ہے چیئرمن پی ایسی نے بتایا کہ سپریم کورٹ کے جج کی تنخواہ 14,70,711 روپے اور گریڈ 22 کے وفاقی افسر کی تنخواہ 5,91,475 روپے ہے نور عالم خان نے بتایا کہ ان تمام عہدداروں کی مراعات اس کے علاوہ ہیں نور عالم خان نے کہا کہ آج ریجسٹرار سپریم کورٹ کو طلب کیا تھا صاحب بہادر نہیں آئے ایک خط لکھا ہے کہ سپریم کورٹ کے حسابات کے آڈٹ کا معاملہ زیر سماعت ہے شیخ روحیل اسکر نے کہا کہ چیئرمن صاحب آپ حکومت سے کہیں کہ سپریم کورٹ کی گرانٹ کم کر دیں سپریم کورٹ جواب دہی کے لیے تیار ہی نہیں ہے نور عالم خان نے کہا کہ قانون سے ماورہ کوئی اقدام نہیں اٹھائیں گے ہم قائدہ 203 کی تحت کاروائی کر رہے ہیں 1987 سے لے کر 2021 تک سپریم کورٹ کے آڈٹ اعتراضات ہمارے سامنے ہیں ڈیم فنڈ کے قیام کے وقت سابق چیف جسٹس ساکیب نصار نے خود لکھا تھا کہ فنڈ کا آڈٹ ہوگا اٹارنی جنرل نے بتایا کہ عدالت کو ملنے والے تمام فنڈز پبلک فنڈز ہوتے ہیں ڈیم فنڈ کی رقم کو پبلک اکاؤنٹ کے بجائے کسی اور اکاؤنٹ میں رکھا گیا جس مقصد کے لیے عوام نے اتیاد دیے وہ پورا ہوا یا نہیں یہ بحث بات کی ہے قانون کے مطابق ڈیم فنڈ کا آڈٹ ہونا چاہیے پی اے سی کو آڈٹ حکام کی نشان دہی پر سپریم کورٹ سے معلومات لینے کا اختیار حاصل ہے معلومات فراہم کرنا سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہے سپریم کورٹ کا بجٹ چارجڈ ہوتا ہے جس پر ووٹنگ نہیں ہو سکتی لیگی رکن شیخ روحیل اسگر نے سپریم کورٹ کے بجٹ میں کٹوٹی کا مطالبہ کر دیا پی اے سی نے چیف جسٹس اور ججز کی مراد کی تفصیلات بھی طلب کر لیں اسسٹن رجسٹرار نے لکھا کہ چیف جسٹس اور پاکستان کی منظوری سے خط اکاؤنٹس کمیٹی کو بھیجوایا گیا ہے آئین کے آرٹیکل 81 کی زیلی شک دو کے تحت سپریم کورٹ کے اخراجات لازمی اور غیر تصویبی ہوتے ہیں سپریم کورٹ کے بجٹ پر قومی اسمبلی میں ووٹنگ نہیں ہو سکتی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو سپریم کورٹ کے مالیاتی امور کی جانچ پرطال کا کوئی اختیار حاصل نہیں رجسٹرار سپریم کورٹ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے روبرو پیش ہونے کے پابند نہیں